بسم اللہ الرحمن الرحیم او لیول اردو سیلیبس ای جس کے بارے میں پہلے بات ہوتی رہی ہے اور اس میں ہم نے الطا فاطمہ کے مطالق جو کنڈکٹر آپ کے سیلیبس میں ایک سبق شامل ہے اس کے تجزیہ پیش کیا تھا لیکن اس کے تجزیہ کے بعد کچھ بچوں نے یہ خاص طور پر کومنٹس میں لکھا ہے کہ آپ الطا فاطمہ کے مطالق ان کی ذاتی زندگی کے مطالق کچھ آپ بتائیں جو ان کی ڈیٹیلز اس میں شامل کی جا سکے چنانچہ الطا فاطمہ کے مطالق ان کی جدت بسندی اور جو ان کی ذاتیات ہے اس کے بارے میں جو کچھ میں جانتی ہوں کیونکہ اس مو میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پر بھی میری ان کے ساتھ جان پرشانتی کیونکہ ہم لوگوں نے کالیج میں کٹھے کام کیا ہوا ہے اور ان کی جو خاص باتیں تھی وہ ان کی سادگی اور ایک ہمدردی جو انہوں نے اپنی ہر ایک جو تصنیف ہے اس میں پیش کی ہے اسی کے متعلق بتایا جائے گا اور الطا فاطمہ اردو کی صاحب ایترز ڈراما نویز افثانہ نگار اور معلمہ تھی ہندوستان کے مشہور شہر لکھناؤ میں پیدا ہوئیں نوول نگاری کے حوالے سے جو دستک نہ دو ان کی پہچان بنا اور اس کے علاوہ بے شمار افثانے نوول جو تھے ان کہانیاں ان کی بہترین نصر نگار ہونے کا ثبوت ہیں الطا فاطمہ کی کہانیوں میں تہذیبی راکھ رکھاو پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی جو تاریخ ہے اسے والحانہ محبت کے اشارے بھی ملتے ہیں ان کی کہانیاں ہوں یا نوول جیتے جاگتے سماج کی سچائیاں ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہیں اور ہر دور میں ان کو اہمیت حاصل ہے ان کے ہاں ڈپٹی نظیر احمد کی طرح محاوروں کی بھرمار نہیں ہے لیکن جہاں کہیں تحریر میں محاورہ استعمال کرتی ہیں جمع کر کرتی کیونکہ ان کے بیان کی بڑی خوبی ہی زبانوں بیان کی سادگی اور فکر کی بلندی ہے درد مندی ہے اچھا اخلاق جس کسی میں بھی نظر آیا جس کسی کے طبقہ سے اس کا تعلق ہوا اس کے کردار کو وہ بہت اچھے طریقے سے اُبھارتی ہیں اور سامنے لے کر آتی ہیں تاکہ معاشرے میں پائے جانے والے تمام لوگوں کی خوبیاں اور برائیاں ہمارے سامنے آ سکیں ظالم لوگوں کے بطالق بھی اتجاد کی آباد بلند کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنی کہانیوں سے معاشرتی اصلاح کا کام لیتی ہیں ان کی کردار جاندار ہیں اور ان کی خوبیوں کو جاگر کرتی رہتی ہیں خوبیوں کے ساتھ ان کی ہمدردی ہمدردی جو ہے اس کے جذبات پیدا کرتی ہیں سب کے پڑھنے والے کے دلوں میں بھی الطا فاطمہ کو معاشرے کے نشیب و فراز کا گہرا شعور تھا مشاہدہ گہرا اور وسیع تھا معاشرتی پہلوں کی اکاسی انہوں نے اپنے تحریروں میں خوب کی ہے اور نہایت خلوص سے کی ہے انہوں نے بہت سے سماجی وسائل کو اجاگر کیا ہے تاکہ ان کا کاری ان برائیوں کو اچھائیوں کو اچھی طرح سمجھے اور ان کا تدارک کر سکے الطا فاطمہ قصہ گوئی کے اناثر کی حامل ہیں اور زبان سادہ اور دلنشی ہیں زبان شگفتہ اور عدبی حسن اور وقار لیے ہوئے ہیں الطا فاطمہ جو تھی وہ بہت حلیم طبعہ ہمدرد خاتون تھی جنہوں نے اب اپنی زندگی میں ہی اب وقف کر دی تھی اپنی زندگی تحریر میں پڑھائی میں کالیش کی زندگی میں بہت اچھی طرح سے طالبات کی وہ رہنمائی کرتی تھی اور ان کی جو کتابیں تھی دستک نہ دو خواب گر چلتا مسافر نشان محفل تار انقبوت نغمہ کا قتل اور وہ جو چاہا گیا اس میں انہوں نے اپنے حیالات کا اظہار بھی کیا اور تمام جو لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنا گروی دب نہ لیا خاص طور پر جب اولیویل کے سیلیبس میں ان کا جو نوول تھا دستک نہ دو وہ آیا تو ان کی زیادہ شہرت اسی سے ہوئی اور اس کو اردو میں احلا مقام ملا بہت اچھا ان کا گھر کا محول بھی ایسا ہی تھا کیونکہ پرسنلی مجھے ان سے جان پہچان تھی اور ایک بیگن ہاؤس لیبیٹی کے جو ایک میکزین تھا اس میں ان کا انٹرویو جو چھپا تھا وہ بھی میں نے ہی ان کے ساتھ کیا تھا اور ان کا جو اب 29 نومبر 2018 کو ان کا انتقال ہوا ہے وہ بہت ہی اچھی دل نشین خاتون تھی یہی اور ان کی تحریر جو ہے اس سے آپ کو ان کے دوسری خوبیوں کا اندازہ ہوگا کہ وہ نوول میں ایک نہائیت سادہ ایک لو طبقہ جس کو کہا جاتا ہے اس کے لڑکے کو وہی اگنا لیتی ہیں جیسے دستک نہ دو میں بھی انہوں نے ایک گلیوں میں بھیری لگا کر بیچنے والا اور بعد میں جوتوں کی دکان پر جو سیلز مین ہوتا ہے اس کو انہوں نے ہیرو بنا لیا تھا اب اس میں بھی جو کہانی آپ کے پاس وہ کنڈکٹر ہے اور کنڈکٹر کا بھی بیکڈاؤنڈ کچھ خاص نہیں ہے لیکن سوائے اس کے کہ وہ ایک قومیت پر سرپرس تھا اور قوم کا وہ جھنڈا بلاند کرنا چاہتا تھا پاکستان بنانا چاہتا تھا پاکستان سے اس کو محبت تھی نام سے ہی محبت تھی ابھی بنا تو اس کی زندگی میں تھا اور وہ کہتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اسی نے بنایا ہے اور اسی وہ کنڈکٹر لیکن اس کو انہوں نے اس کے ہیرو بنایا ہوا ہے چنانچہ یہ تھے ان کے مقتصر حالات جو کہ پہلے کنڈکٹر کہانی کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے اور یہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو بچوں نے پوچھا تھا یہ ان کے لیے ہے کیونکہ میں نے بھی رہنمائی کا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اور ذرا سی بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور ذاتیات میں زیادہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی شادی بھی نہیں کی تھی اور یہ ان کے ذاتی دلات ہے ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا عدب سے تعلق ہے اور ان کے لیٹریچر میں جو کچھ ہے وہ اسی کو ہم پڑھیں گے اسی کو ہم سنیں گے اسی سے ہی ہم اپنا رابطہ رکھیں گے شکریہ اسلام علیکم